بی بی سی اردو کی پروگرام سہر بین میں خوش آمدید ہمارے لنڈن سٹوڈیو سے میں ہوں آلیا ناز کی لہور میں سابق وزیراعظم نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلسوم نواز کی تدفین کی تیاریاں کل لندن میں نماز جنازہ آدھا کی جائے گی مسلم لیگ نون کی جانب سے انہیں خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے انہوں نے بہت اس پوری تحریک کو جو برے وقت میں تھی انہوں نے لیڈ کیا کانٹریبیوٹ کیا انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں مقامی سیاسی جماعتوں کا انتخابات کا بوائکوٹ مرکزی حکومت کے غیر جماعتی انتخابات کے فیصلے نے جمہوری عمل پر سوال یا نشان لگا دیا اور کیلاش کمیونٹی کی خواتین مہینے کے کچھ دن گھر سے الگ مخصوص رہائش گاہوں میں کیوں رہتی ہیں پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف ان کی بیٹی مریم نواز اور ان کے دامات کیاپٹن سفتر کو بیگم کلسوم نواز کی آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے جیل سے پرول پر رہائی ملی ہے اس دوران بیگم کلسوم نواز کی میت کو لہور لانے کے لیے پنجاب کے سابق وزیراعظم شہباز شریف لندن روانہ ہو رہے ہیں بیگم کلسوم نواز گزشتر روز لندن میں انتقال کر گئی تھی چاہتی عمرہ لہور میں کلسوم نواز کی تدفین کے انتظامات کیا جا رہے ہیں ان کی تدفین جمعہ کو ہوگی تفصیل کے ساتھ نامنگار عمرت راز ابتدا میں بارہ گھنٹے کے لیے رہا کیا جانے کے بعد پنجاب حکومت نے سابق وزیراعظم نواز شریف ان کی صاحبزادی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائر محمد صفدر کے پیرول میں تین روز کا اضافہ کر دیا ہے ضرورت پڑھنے پر اس میں مزید توسیح کی جا سکتی ہے پیرول پر رہائی کے دوران وہ تینوں جاتی عمرہ ہی میں رہیں گے ابھی تو تدفین کا سلسلہ بھی ہونا ہے اور انشاءاللہ تدفین تک یہ ہوں گے پھر اس کے بعد قرآن خانی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریچولز ہیں سارے ہمارے ان میں ان کو پارٹسپٹ کروانا چاہیے اور یہی ایک آج جو تین دفعہ پرائیم میسٹر آف دی کنٹری رہا ہو ان کو ضرور یہ فیسیلیٹیشن ہر صورت ہونی چاہیے شریف خاندان کی رہائشگاہ جاتی عمرہ میں تازیت کے لیے آنے والوں کا سلسلہ جاری ہے بیگم کلسوم نواز کی تدفین کی تیاریاں کی جا رہی ہیں تازیت کے لیے آنے والوں میں نون لیگ کے وہ کارکنان بھی شامل ہیں جو بیگم کلسوم نواز کی سیاسی جدوجہد میں ان کے ساتھ رہے ہاؤس وائف کے علاوہ پولیٹیکلی بھی انہوں نے بہت پوری تحریک کو جو برے وقت میں تھی ہمارے انہوں نے لیڈ کیا کانٹریبیوٹ کیا اور حمد نہیں آ رہی تو شریف خاندان جمہوریت کے لیے بڑی ان کی خدمات ہیں میں سمجھتا ہوں اتنی جو دلیر عورتیں ہیں بہت کم پیدا ہوتی ہیں بیگم کلسوم نواز کی نماز جنازہ اور جاتی عمرہ میں تدفین جمعہ کے روز متوقع ہے تاہم تاہال یہ واضح نہیں کہ کیا ان کے بیٹے حسن اور حسین نواز پاکستان آ پائیں گے انہیں اعتصاب عدالت نے اشتہاری قرار دے رکھا ہے بیگم کلسوم نواز جنازہ تو عملی سیاست میں زیادہ متحرک نہیں رہی تاہم پسے پردہ و اننون لیگ اور خصوصا نواز شریف کی سیاست میں اہم کردار ادا کرتی رہی سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں عمریت کے خلاف ان کی جد و جہد کو ان کا بڑا سیاسی کارنامہ تصور کیا جاتا ہے عمر دراز بی بی سی نیوز لہول انیس سنے نانوے کی فوجی بغاوت کے بعد اپنے شوہر اور سیاست میں شامل دیگر اہل خانہ اور ان کے سیاسی رفقہ کے رہائی کے لیے کلسوم نواز نے ایک پرزور سیاسی تحریک چلائی اس تحریک اور کلسوم نواز کی سیاسی زندگی کا اہم ترین امیج وہ تصویر بن گئی جب آٹھ جون سن دو ہزار کو ایک احتجاجی لانگ مارچ کے آغاز پر ہی پولیس نے انہیں روپنے کی کوشش کی اور ان کی گاڑی کو کرین سے اٹھا کر پولیس ٹیشن لے گئی یہ منظر نئی مباس نے اپنے کیامرے میں محفوظ کیا یہ فوٹو جنرلسٹ اس دن لاہور میں پیش آنے والے واقعات کے اینی شاہد ہیں انہوں نے کراچی میں ہمارے ساتھ ہی سہر بلوت سے بات کی جب مارشلہ لگا ہے اس ٹائم پہ سپورسیز نے ہر جگہ پہ تو قبضہ کر لیا تھا خواتین کو چھوڑ دیا تھا زیادہ کارکون جنٹس تھے نہیں جو حمزہ شہباز ہیں وہ اتنے جو ہے نا مچور بھی نہیں تھے اور وہ ناکیادت تھی انہوں نے کوشش شروع کر دی تھی کہ کسی طریقے سے مارش کر کے اسلامباد پہنچا جائے اپنی جدو جہد کو تیز کیا جائے نواز شیف کو چھوڑوانے کی کوشش کی جائے لیکن کیونکہ مشرف دور تھا انہیں اجازت نہیں تھی لیکن کلسوم نواز نکلی ہیں اپنے کچھ کارکنوں کے ساتھ کچھ گاڑیاں بھی تھی کوشش کر کے بھاگی ہیں کہ ہم نکلیں اسلامباد کی طرف جتنے بھی کاروں بلے مجھے اکیلے جانا پڑے اسی ٹیم پہ جو پولیس تھے وہ کوشش کر رہے تھے وہ نکلے ہی نہ انہوں نے گاڑی کو وہاں سے نکال لیا اپنے مالٹون سے وہاں سے نکال کے وہ کنار روڑ پہ چڑھتے ساتھ ہی جیو آر کا ایریا آتا ہے جہاں وزیرالہ ہاؤس اور دوسری مختلف وزارتیں اور گورنر ہاؤس بھی قریب ہے وہاں پہ ان کو وہاں پہ روک لیا فورسز جو ہے نا ان کو پیچھا کرتے ہیں وہاں پہ روک کے تو ان کو جانے نہیں دیا وہاں پہ گیر کے ان کو کوشش کرتے رہے ہیں کہ وہ باہر نکلے انہوں نے باہر نے نکلنے دیا گھرمی بھی تھی اور کتنی دیر فیول چلتا تو انہوں نے کرین سے وہ گاڑی کو اٹھایا اور لیفٹ سے لیتے ہوئے جو ہے نا تھانا ریس کورس میں چلے گئے کلسوم نواز جب نکلی ہیں تو ہمیں آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ نکل کے آئیں گی اور جو ہے نا اتنی جدو جہد کریں گی اور سارا معاملات کریں گی ان کی حمد کی دعات ہے ہم تو خود یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ وہ اتنی جہنا جدو جہد پائیں گی وہ ابھی اریسٹ ہو جائیں گی یا اس طرح کا لیکن انہوں نے سات گھنٹے ان سے مذاکرات بھی کیے ہیں پھر بھی اریسٹ نہیں ہوئی ان کو مجبوراں وہاں پہ کرین کے ذریعے اٹھا کے لے جانا پڑا فوٹو جنرلس نایم اباس جنہوں نے بیگم کلسوم نواز کی جدو جہد کو کور کیا اور اب کچھ دیگر اہم خبروں پر ایک نظر انڈیا کی ذریعہ انتظام کشمیر میں تقریباً تین ماہ سے گورنر راج نافذ ہے اس دوران انڈیا کی مرکزی حکومت نے ریاست میں پنچائت کے انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا ہے لیکن ریاست کی دو بڑی سیاسی جماعتوں ناشنل کانفرنس اور پی ڈی پی نے اس انتخابی عمل کا بوئی کارٹ کرنے کا اعلان کر ڈالا ہے اب حکومت خیر جماعتی بنیادوں پر پنچائت کے انتخابات کرانا چاہتی ہے وادی کے حساس ترین زلہ شوپیان کا یہ پنچائت گھر ویران پڑا ہے اور پنچائت کے سرپنج ایک بار پھر یہ جوکھم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا تھا ایک ہمیرے یہ بہاں یہاں پڑو سے ایک سرپنج تھا اس بچیرے کو ٹانگ میں گولی لگ گئی گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں کیا پھر ہم نے خود ہی بھانڈ نکالا تھا اور اس کا جو ایال تھا وہ پریوار جو اس کا تھا وہ ہم نے چلا دیا اپنے بھانڈ سے پچھلے سال بھی میں نے استفاہ دیا ہے مافی مانگا ہے اکبار میں استفاہ میں نے دیا حالات وہی ہے میرے پاس میں نے پہلے ہی بتایا میرے پاس پانچ بیٹی ہے ایک بیٹا ہے کوئی کھیت نہیں ہے بس جتنا کام ہے لوئے کارتے ہیں لوئے بناتے ہیں بس جتنا کام ہے یہ پنچائدگر کشمیر کے سب سے کشیدہ زلہ شوپیان کے آرش گنو پورا گاؤں میں واقع ہے لیکن یہ پنچائدگر دو سال سے بند پڑا ہے اسے ثابت ہوتا ہے کہ کشمیر میں انتخابات کہتا ہی لوگوں کی ترجیحات کیا ہیں امیدوار میسر نہیں ہے لیکن حکومت نے کمر کسلی ہے ایک جیسیشن جولائی میں ہوا تھا اربن اور لوکل باڈیز کے ووٹرلس ڈرافٹ چھپ چکے ہیں فائنل بھی ہو چکا ہے کانسٹیونسیز کا ڈیلیمیٹیشن ریزرویشن بھی ہو چکا ہے چند دنوں میں ایکچول نوٹیفیکیشن سی او کرتا ہے حکومت نے پنچائدگر انتخابات کا اعلان تو کیا ہے لیکن حالات اس قدر کشیدہ ہیں کہ ہن نواز جماعتیں بھی بوائکوٹ پر آمادہ ہیں مگر اس وقت بڑا انگلیشن بڑی پریارٹی ہماری لوگوں کے جذبات ہیں بڑی پریارٹی اس وقت گھون خرابہ نہیں ہونا چاہیے کیجوئر چیز نہیں ہونا چاہیے کشمیر کی آٹھ ہزار پنچائدوں کے لیے چالیس ہزار پنچ اور سرپنچوں کے انتخاب کا عمل ایک بڑا سیکیورٹی ڈرل ہوتا ہے دو سال سے جاری کشیدگی کی وجہ سے عام لوگ بھی انتخابات کے اعلان پر حیران ہیں حکومت کہتی ہے کہ ان انتخابات سے امن قائم ہوگا لیکن گزشتہ دو برس کے دوران کشمیر کی فضا حلاقتوں قدگنوں علمیوں اور جنازوں سے عبارت رہی ہے اور سیاسی و عوامی حلقوں کو لگتا ہے کہ انتخابی عمل سے حالات مزید کشیدہ ہو جائیں گے ریاض مسرور بی بی سی نیوز سیری نیوز امریکہ کی مشرقی ساحلی علاقے گزشتہ تیس برس کے سب سے طاقتور توفان فلورنس سے بری طرح متاثر ہو سکتے ہیں انسانی جانوں کو خطرات کے باعث حکومت کی جانب سے تقریباً دس لاکھ افراد کو محفوظ مقامات کا رخ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے شمالی اور جنوبی کیارلائنہ کے علاوہ ورجینیا کے بھی اس توفان سے بری طرح متاثر ہونے کی پیش گوئی کی گئی ہے توفان جمعے کو ساحلی علاقوں سے ٹکرائے گا یورپی کمیشن کی صدر جانک لارڈ ینکر نے یورپی ممالک سے کہا ہے کہ وہ تاریکین وطن کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے مزید یک چہتی دکھائیں اور عالمی سیاست میں بڑا قیدار ادا کرنے کے لیے اپنی سیاسی معاشی اور فوجی طاقتوں پر خور کریں انہوں نے امیگریشن کی مسئلے سے نمٹنے کے لیے سرحدوں پر مزید دس ہزار سیکیورٹی اہلکاروں کی تائناتی کی بات بھی کہیں روسی صدر ولادوں میں پیوتن نے کہا ہے کہ روس ان دو افراد کی شناخت جانتا ہے جن پر برطانیہ نرو ایجنٹ حملے کی ذمہ داری کا الزام لگا رہا ہے برطانیہ وزیراعظم کے بقول یہ دو افراد روسی فوج کے خفیہ ادارے کے لیے کام کرتے ہیں تاہم پیوتن نے کہا ہے کہ وہ مجرم نہیں بلکہ عام شہری ہیں اور جلد ہی اپنی کہانی دنیا کے سام دلائیں گے آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر قارین کے ان خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں کلسوم نواز کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے نواز شریف کی پرول پر رہائی میں توسی ڈام فن کا چندہ اور جالی اکاؤنٹس کی چاندی اور کیلاش کے لوگوں کی ایک روایت جہاں حیز کے دوران اور بچے کی پیدائش پر عورت کو گھر چھوڑنا پڑتا ہے یہ زیادہ پڑھی جانے والی خبروں میں شامل ہیں بی بی سی اردو کے پروگرام سیر بین میں آگے چل کر دیکھئے گا حفاظتی ٹیکوں اور سہتیامہ کی اچھی سہولیات کے باوجود بھی یورپ میں خسرے کی بیماری دوبارہ کیوں سر اٹھا رہی ہے اور وادیہ کیلاش میں ہر مہینے عورتوں کو کچھ دنوں کے لیے اپنے گھروں سے دور کیوں بھیج دیا جاتا ہے بی بی سی اردو کے پروگرام سیر بین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی صرف ایک نسل پہرے تک خسرے سے دنیا بھر میں پچیس لاہ کے قریب افراد ہلاک ہوتے تھے حفاظتی ٹیکوں کے ذریعے یہ تعداد کم ہو کر ہزاروں میں آگئی تھی اور بہت سے ملکوں میں اس کا خاتمہ بھی ہو گیا تھا مگر اب ایک بار پھر یہ بیماری سر اٹھا رہی ہے خاص طور پر یورپ میں جس کی وجہ متعدد والدین کا اپنے بچوں کو حفاظتی ٹیکیں نہ لگوانا ہے رومینیا اور اٹلی میں پچھلے سال پانچ ہزار سے زیادہ کیسز رپورٹ کیے گئے تفصیل کے ساتھ خالد کرامد منویلہ اپنے آٹھ ماہ کے بیٹے کو حفاظتی ٹیکیں لگوانے لائیں ہیں جنہیں لازمی قرار دیا گیا ہے وہ نرسری نہیں جا سکتا جب تک ٹیکیں لگوائے جانے کا سٹیفیکٹ نہ حاصل کر لے مگر اس کی والدہ خوشی سے نہیں آئی میں یہ صرف اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ یہ لازمی ہے مجھے پریشانی ہے کہ ان میں کیا ہے ان چکوک و شبھات کی کوئی سائنسی بنیاد نہیں ہے اور کئی والدین ان کی وجہ سے اپنے بچوں کو حفاظتی ٹیکیں نہیں لگواتے جس کی وجہ سے خسرے کے کیسز بڑھ رہے ہیں سابقہ حکومت نے اسی وجہ سے حفاظتی ٹیکیں لازمی قرار دیئے تھے لوگوں کی ایک معمولی تعداد حفاظتی ٹیکیں نہیں لگوانا چاہتی ہمارا مقصد ہے کہ 95 فیصد لوگوں تک رسائی ہو اور موجودہ قانون اس میں مدد دے رہا ہے مگر ممکن ہے کہ نئی مقبولیت پسند حکومت حفاظتی ٹیکیں کو لازمی قرار دیے جانے والے قانون ہی کو ختم کر دے ملک کے وزیر داخلہ میٹیو سالوینی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صرف حفاظتی ٹیکیں نہ لگنے پر بچوں کو سکول میں داخلہ ملنے سے نہیں رکا جا سکتا سکول ٹیچر آریانا فیوروانٹی نے بتایا کہ انہوں نے اپنی پانچ برس کی بیٹی کو خسرے سے بچنے کے لیے حفاظتی ٹیکیں نہیں لگوائے میں لوگوں کے اپنی مرضی کے فیصلے کرنے کے حق میں ہوں بغیر رضا بندگی اور بلا امتیاز پوری عبادی پر حفاظتی ٹیکیں تھوپنا ٹھیک نہیں ہے انفرادی طور پر فیصلہ کرنا چاہیے کیونکہ ہر بچہ مختلف ہوتا ہے اٹلی میں جو رائے مقبولیت پا رہی ہے وہ یہ ہے کہ انفرادی طور پر لوگ حکومت ڈاکٹروں اور ماہرین سے بہتر سمجھ رکھتے ہیں مگر سائنستان متنبع کر رہے ہیں کہ اس سوچ سے ملک میں صحت عامہ کو خطرہ ہے اور خسرے جیسی بیماریوں کے پھیلنے کا خطرہ ہے اٹلی میں بچوں کے عارضوں کے سب سے بڑے ماہر کو والدین کو قائل کرنا ہوگا کہ وہ حفاظتی ٹیکوں کے بارے میں اپنے بے بنیاد شکوک و شبات کو نظر انداز کریں جب آپ اس طرح کی معلومات دیتے ہیں تو لوگوں کی ذہنیت تبدیل کرنا کافی مشکل ہوتا ہے ہم اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں دراصل سکولوں میں تعلیم کی ضرورت ہے مگر یہ مسئلہ صرف اٹلی تک محدود نہیں یہ دنیا بھر کا مسئلہ ہے سائنس سے ثابت شدہ علاج کو رت کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ بیماری واپس جڑ پکڑ رہی ہے جس کا مقابلہ حفاظتی ٹیکوں سے بہ آسانی ہو سکتا ہے مگر اس معاملے پر سیاست علاج سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے اور پاکستان کی صوبے خیبر پختنخواہ کی زلط چترال میں بسنے والے کیلاش قبیلے کے لوگ اپنے قدیم رسم و رواج کی وجہ سے مشہور ہیں کیلاش وادیوں میں کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں مردوں کا داخلہ ممنوع ہے لیکن یہاں عورتیں بھی بشالی کا نام دیا گیا ہے ہمارے ساتھ ہی حمیرہ کنول کو بشالی جانے کا موقع ملا جہاں ان کی ملاقات لینہ سے ہوئی یہاں پر لڑکیوں آفٹر پیوبرٹی رہا ہوتے ہیں اور جب پیریس ہوتے ہیں تو یہاں پر پائیوٹس اور سکس ٹیس سٹے کرتے ہیں جب کسی کی دلیوری ہوتے ہیں کسی ہوتے ہیں تب اسے یہاں لے لے آیا کرتے ہیں عام طور پر لوگ اسے ٹش نہیں کرتے سپیشلی ان کے پورے بھونڈرے ہیں یہ منا ہوتا ہے اسے ٹش کرنا اور جو ہمارے لہجو سے ماں باپ یا سسٹر سب لکس ہم ان کو بھی ٹش نہیں کرتے تو بہتے چیف لگتا کہ کر سے باہر کہیں سٹے کرنا لیکن ابھی آرہی ہے نا سب آرہی ہے نا سپیشلی ان کے پورے بھونڈرے ہیں باس قوتینیاں پر تستکاری کرتے ہیں کپڑے سیتے ہیں ٹوپی بناتے ہیں ملترف سے اور باس لگیاں کھیلتے ہیں اور بکس بھی سٹیڈی کرتے ہیں اور مووی بھی دیکھتے ہیں ہاں ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے اور ملتا ہے ملتا ہے جس ملتا ہے ہم ملتا ہے کجعلی موسیقی موسیقی موسیقی